اسلام علیکم ناظرین اکرام روشنی لائٹ چینل کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید میری آج کی ویڈیو اس تاریخی شخصیت پر ہے جس کا مقام اور اہمیت سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں کونر آلپ، آکچہ کوجہ یا ترگو تیالپ سے کم نہیں اور وہ ہے کارا آلپ چونکہ کرلش اسمان سیزن 5 میں اس تاریخی آلپ کو ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن اس آلپ کے تاریخی کارنامے اور ان کی تاریخی اہمیت اس طرح نہیں دکھائی جا رہی تو آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو اس تاریخ آلپ کے تمام زندگی کے حالات بتائی جائیں گے اور یہ کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے لیے کیا کیا کارنامے سر انجام دیئے انہیں عثمانیوں کی طرف سے کپتان دریا کا خطاب کب اور کیوں ملا عثمانی فتحات میں اس آلپ کے کیا اہمیت ہے اور یہ کس مشہور عثمانی تاریخ آلپ کے بیٹے ہیں تو آئیے ناظرین اکرام چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام کارا آلپ کے تاریخ پیدائش اور مقام نامعلوم ہے کارا علی کا اصل نام علی تھا لیکن ترکوں کی طرف سے ان کی بہادری کے سلے میں انہیں کارا کا لقب دیا گیا جس کا مطلب بہادر ہے تو جس طرح عثمان غازی کو کارا عثمان کہا جاتا تھا تو انہیں بھی کارا علی کہا جانے لگا کارا علی جو کہ کائی قبیلے کے مشہور آلپ سمیست ہے ان کے والد کا نام آئیکت آلپ تھا اور یہ وہ آلپ ہیں جن کا نام عثمان غازی کی شروع شروع کی فتحات کے دوران بار بار تاریخ میں آتا ہے کارا علی آلپ کی شادی کیسے ہوئی تو ناظرین اکرام اس حوالے سے بھی ایک دلچسپ تاریخ موجود ہے اور ہوا کچھ یوں کہ تیرہ سو آٹھ میں عثمان بے کے حکم سے کارا علی آلپ کو ایک جزیرہ جس کا نام گیلیوس یا جسی ایلیوس بھی کہا جاتا ہے اس کی فتح کے لیے بھیجا گیا اور یہ جزیرہ کی تے کلے کے ساتھ منسلک تھا تو کارا علی بڑے امن و سکون کے ساتھ اور بغیر کسی خون خرابے کے گیلیوس کا جزیرہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس جزیرہ کے بڑے چرچ کے بڑے پادری اور اس کی فیبلی کو عثمان بے کے دربار میں پیش کر دیا عثمان بے نے خوش ہو کر کارا علی کی شادی اس پادری کی خوبصورت بیٹی سے کر دی اب بات کرتے ہیں کارا علی آلپ کے کارناموں کی تو ناظری نکرام گیلیوس جزیرہ کی فتح کا واقعہ تو میں بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اس کے بعد اسی سال یعنی 308 میں کارا علی آلپ نے عثمان بے کے ساتھ کئی جنگی مہمات میں حصہ لیا جس کے نتیجے میں لیب لیبیجی کلا لیف کے کلا جدرلی مکیجے آکھ حصار اور گیوے کے کلے اور علاقے عثمانی امارت کا حصہ بن گئے اور جب ان کلوں کی فتحات کے بعد عثمان بے نے اپنی فوج کے ساتھ پیناری تکفور کے کلے کا محاصرہ کیا تو عثمان بے کو مخبروں نے یہ خبر بھیجی کہ الخانی سلطنت کے موجودہ حکمران جس کا نام الجائتو خان تھا اس نے ایک بہت بڑی فوج ایک کمانڈر کے انڈر ایناتولیا کے طرف بھیج دی ہے اور اس منگول فوج کے کمانڈر کا نام چوبان بے تھا یہ خبر سن کر عثمان بے نے پیناری تکفور کلے کے محاصرے کی ذمہ داری کارا علی کے حوالے کی اور خود واپس آگئے کارا علی نے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ پیناری تکفور کو فتح کر لیا اور اس کلے پر قبضہ کر کے جو مال غریمت ہاتھ لگا وہ عثمان غازی کے پاس بھیجوا دیا ان کی اس بہادری کے سلے میں اینام کے طور پر پیناری تکفور اور اس کے آس پاس کا تمام علاقہ کارا علی کو سوب دیا جبکہ گیوے اور دوسری علاقوں کو عثمان بے نے دوسرے مجاہد جنگ جوہوں میں تقسیم کر دیا اور اس کے بعد کارا علی نے انام میں حاصل کیا گیا یہ علاقہ جس پر وہ حکومت کر رہے تھے تو اس کے اردگرد کے علاقوں میں اپنی فتحات تیز کر دی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی اور بہادری کی وجہ سے اوندے ینکلے اور ینکچہ حسار کے علاقے عثمان غازی کی امارت میں شامل کر دیئے اور ناظرین اکرام اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اورہان غازی کے دور میں کارا علی نے فتحات اور جنگوں میں اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اصل میں یہ کارا علی ہی تھے جنہوں نے اپنے والد آئکوت آلپ کے ساتھ مل کر کوئیون حسار کلا فتح کیا تھا تو کوئیون حسار کی ہی اس فتح نے عظمت کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا وہ اس طرح کہ عظمت کلے کا کمانڈر جس کا نام کالا یون تھا تو وہ جب ترکوں کے ہاتھوں قتل ہوا تو اس کی بہن شہزادی بیلا کونیا نے جب اپنے بھائی کالا یون کا کٹا ہوا سر دیکھا تو عظمت شہر کو ترکوں کے حوالے کر دیا اور جب اورہان غازی تک یہ خبر پہنچی کہ عظمت اور اس کے اردگرد کے علاقوں کی فتح کے بعد جو یونانی یہاں ترکوں سے لڑ رہے تھے انہوں نے فرار ہو کر حیرک کلے میں پناہ لے لی ہے اور وہ اس کلے کو مضبوط بنا کر اسے اپنی بیس عثمانیوں کے خلاف بنا رہے ہیں تو اس کلے پر بھی قبضہ کرنے کے لیے اورہان غازی نے کارا آلپ کو چنا اور انہیں اس علاقے کو فتح کرنے کی ذمہ داری دی کارا علی بجلی کی تیزی سے آئے اور حیرک کلے کا محاصرہ کر لیا ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح جلد جلد اس کلے کو فتح کر لیا جائے لیکن اس دوران ایک تیر لگنے سے ان کی آنکھ زخمی ہو گئی اور تاریخ کہتی ہے کہ یہ درد اس بہادر آدمی کو نہ روک سکا جس نے شیروں کو اس فتح کے لیے یہاں لاکھ کھڑا کیا تھا اور کارا علی نے اپنے جابازوں کے ساتھ یہاں کا محاصرہ اور حملہ جاری رکھا اور تھوڑے ہی دنوں میں یہ کلہ فتح کر لیا فتح کے بعد رحم اور امان کی درخواست کرنے والوں کو چھوڑ دیا گیا اور لڑنے والوں کے سر اپنے نیزوں اور تلواروں پر اٹھا لیے بہت سے بازنطینی اور یونانی جنگجو اس فتح کے بعد کستنطنیہ کی طرف فرار ہو گئے اور جو لوگ باقی بچے تھے انہوں نے عثمانیوں کے اطاعت قبول کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی اور ناظرین اکرام یہ کارا علی ہی تھے جنہوں نے بازنطینی شہنشاہ کی بیٹی تھیوڑورا کو اورحان غزے تک پہنچائے تھا تاکہ ان دونوں کی شادی ہو سکے اور ناظرین اکرام اب میں یہاں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کارا علی کے بہت بڑی اچیومنٹ سلطنت عثمانیہ کے پہلے امیر البحر یعنی ایڈ میرل جن کا نام کارا مرسل تھا ان کی وفات کے بعد اورحان غزے نے کارا علی کو امیر البحر یعنی کپتان دریہ بنا دیا لیکن عثمانی کارا علی کو امیر البحر کہنے کے بجائے آسان الفاظ میں امیر علی کہنے لگے اور تاریخ میں پھر ان کا یہی نام لکھا گیا یعنی کہ کارا علی اور امیر علی ایک ہی عثمانی علی کے کئی نام ہیں امیر البحر بننے کے بعد کارا علی نے بحیرہ مرمرہ میں عثمانیوں کا سمندری غلبہ اس طرح قائم کیا کہ سمندر میں بھی عثمانی فوج مصروف رہنے لگی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب بازنتینی بحری فوج برسہ کی مدد کے لیے مدانیہ اور گیملک کی بندرگاہوں پر اپنی زمینی فوجوں کے دستیں نہیں اتار سکتی تھی اور یہی کامیابی بہت سی فتوحات کی وجہ بنی جس کے بعد کارا علی نے مرمرہ کا جزیرہ بھی فتح کیا جس کا نام ان کے نام پر امیر علی رکھتیا گیا لیکن لوگ آہستہ آہستہ اسے عمرالی کہنے لگے اس کے علاوہ کارا علی نے کئی ساحلی شہر بھی فتح کیے جن کے نام گیملک آرمتلو اس طرح کارا علی کے نئے نئے عثمانی بحری بیڑے نے عثمانیوں کی زمینی مہمات میں بہت مدد کی ناظرین اکرام کارا علی کی حوالے سے تاریخ میں آخری بار ذکر تم ملتا ہے جب اورحان غازی نے بازندینیوں کے خلاف تیرہ سو تیس ایسوی میں پیلکنان کی جنگ لڑی اس جنگ میں کارا آلپ کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام کارا تیمور تاش تھا اور کارا تیمور تاش وہ بہادر جنگ جو ہے جس کا ذکر سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اس طرح ملتا ہے کہ یہ نوجوان عثمانی جنگ جو رومیلیا فتح کرنے والے جنگ جوہوں میں شامل تھا اور اپنی انہی غیر معمولی کامیابیوں کی وجہ سے کارا علی آلپ کے بیٹے کارا تیمور تاش وہ پہلے شخص تھے جن نے سلطنت عثمانیہ کا وزیر بنائے گیا اور بیلربے کی عہدے سے بھی نوازا گیا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کارا علی آلپ کے تین نسلوں نے سلطنت عثمانیہ کے قیام کے لیے اور پھر اس کے علاقوں کی فتحات اور اس کی ترقی کے لیے کام کیا یعنی کہ پہلے آئکت آلپ پھر ان کے بیٹے کارا علی اور پھر ان کے بیٹے کارا تیمور تاش عثمان غازی اور اورحان غازی کے ہمراہ اس عظیم و شاند سلطنت کے بانیوں میں سے ہیں اب آخر میں آتے ہیں اس طرف کہ کارا علی کی شہادت کیسے ہوئی دوران اس جنگ میں شہید ہوئے ان کی وسیعت کے مطابق انہیں بہیرہ مرمرا کے طرف گیلی پولی کے بندرگاہ کے ساحل پر دفن کیا گیا اس علاقے کو بعد میں حمزہ پہ پورٹ کا نام دے دیا گیا اور گیلی پولی اور اس کے آس پاس کے لوگ آج بھی انہیں امیر علی بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ان کے مقبرے پر درج ہے کپتان دریہ علی بابا کا مقبرہ 758 ہجری جبکہ ان کے مقبرے پر لنگر کی تصویر نقش ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک سمندری مجاہد اور جہاز ران تھے مشہور ترک سیاہ ایولیا جیلی بی نے گیلی پولی کا جب سفر کیا تو کارا علی کو علمدار علی بابا کا نام دیا تو آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل پر آنے کا شکریہ